ویلکم بیک ٹو دو شو پاکستان تحریک انصاف میں ایک بار پھر تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے اور اس بات کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے بھی کیا ہے کہ ایک کیس جو کتنے عرصے تک دبا رہا ایک سال ہو چکا ہے پچھل سال دس مائی کو اس کیس میں جو تین رکنی بینچتا ہے اس میں سے دو ججز کا فیصلہ جو تھا وہ ایپ سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا تھا اور کچھ منٹ کے اندر اندر اتار لیا گیا تھا مبینہ بیٹی چھپانے کا یہ کیس ہے جو اس آمد ہائی تھا لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یہ تشویش ہے کہ نئے سرے سے سسمات کے لیے جو مقرر کیا گیا ہے یہ بانی پی ٹی آئی کو ناحق جیل میں رکھنے کا منصوبہ ہے اور اب ایک نئے مقدمے سے امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں انہوں نے ایک بار پھر ریلیٹ کیا ایسے ججز پر جو پریشر ہے اسے کہ ججز پر دباؤ کے انکشاف کے بعد کاروائی آگے بڑھانے کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز باقی نہیں اچھا سیڈی صاحب اتنا کمپلیکیٹیڈ میٹر ہو چکا یہ چھے ججز کے خط کے بعد کیونکہ اسلامباد ہائی کوٹ کے آٹھ میں سے چھے ججز نے خط لکھ دیا تو میں نے آپ سے کوششن بھی کیا تھا کہ آئندہ اگر کیسز لگے اور بنچز بنے تو اعتراض اٹھ سکتا ہے وہ اعتراض پاکستان تحریک انصاف اٹھا رہی ہے بجائے اس کے کہ حکومت کسی مقدمے میں اٹھائے اب اس میں جو تین ججز ہیں تارک محمود جانگیری صاحب اس کی سربراہی کریں گے عرباب محمد طاہر اور جیسے سمن رفت امتیاز بھی اس لارجر بنچ کا حصہ 21 مئی کو یہ سماعت کرنے جا رہا ہے کوششن یہ ہے کہ پچھلے سال جو کیس تھا اس کا کیا بنا منٹینیبلیٹی کے حوالے سے ہمیں پتا نہیں چلا کہ بات کہاں گئی تو اب یہ بنچ کہاں سے کسے کو شروع کرے گا نئے سرے سے دیکھئے یہ تھوڑی سی تاریخ بیان کرنا ضروری ہے دوہزار اٹھارہ میں جب الیکشن ہونے جا رہی تھی تو ایک پیٹیشنر نے یہ کہا کہ خان صاحب نے ڈیکلیئر نہیں کیا اپنے نومینیشن پیپرز میں کہ ان کی ایک بیٹی ہے اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا کیونکہ سب ڈیکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ کون بیٹا ہے کون بیٹی یہ تو وہ کیس ایک سال پڑھا رہا دوہزار انیس میں اس نے پھر ایک ڈسکوالیفیکیشن پیٹیشن آئی کہ جی اس کو سنا جائے تو اس وقت جن کے آگے وہ آئی اور سیتہ وائٹ کی کیس تھا ان کی بیٹی ٹیرین اور الزام یہ تھا کہ ٹیرین عمران خان کی بیٹی ہے بون آؤٹ او ویڈ لاک اچھا تو اس میں دو ایشوز بنتے تھے مگر ایشو ایک بنایا گیا دو ایشوز کون سے بنتے تھے بنتے ایک ایشو یہ بنایا گیا کہ آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیا دوسرا ایشو جو بنتا تھا بنایا نہیں گیا وہ یہ تھا کہ اگر یہ صحیح ہے کہ آپ کی بیٹی ہے تو آپ تو شادی شدہ نہیں تھے تو اگر آپ شادی شدہ نہیں تھے تو آپ نے کیسے یہ کام کیا اس قانون کے مطابق یہ زنا بنتا ہے تو وہ زنا کا کیس نہیں بنایا کیس جو بنایا تھا وہ بنایا تھا بیٹی چھپانے کا بیٹی چھپانے کا تو اتر ملو اللہ صاحب نے جو جو ججمنٹ تھی مجھے یاد ہے آج تک ججمنٹ میں تھوڑا حیران بھی تھا انہوں نے بیسکلی یہ کہا کہ یہ ذاتی معاملات جو ہیں یہ ہمارے آگے مطلعہ کریں اور پھر انہوں نے کچھ شاید قرآن کی آیتیں کہ ایبوں پر پردہ پوشی کرنی چاہیے کہ ایسی چیز ہو تو پردہ پوشی کرنی چاہیے تو میں نے دل میں ستورہ واہ وائلہ مطلب ہے انہوں نے ہر چیز سے اسی پردہ پوشی کریے ہر قسم کی جو ہم ذاتی طور پر گناہ کرتے ہیں اس کے پردہ ہی ڈالنے چاہیے کیونکہ دنیا میں یہ اصول نہیں ہے کہیں بھی دنیا میں اصول یہ ہے کہ پبلک آفیس آلڈر اس کی کوئی ذاتی ایشو نہیں ہوتا ہر ایشو پبلک ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ویسٹر ڈیموکریسیز میں ہیوہ 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 مگر مورالی 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 تو جیسے بل کلنٹن اور مونکا لیونس کی وہ گئے اپنی ستارت سے مورالی یہ ان کے اوپر بن گیا تھا کہ پریزیڈنٹ شیڈ نٹ دو سچ تنگ ٹھیک مگر کرائیم it was not a crime بات انہوں نے جھوٹ بھی بولا تھا تو سیکنڈ ایشو بن گیا جھوٹ بولنا سیکنڈ ایشو بنا ایشو پہلا یہ تھا کہ وہ تسلیم کر بھی لیتے اب الیکشن سے پہلے وہاں امریکہ میں یا 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 یوکے میں اگر پتا چل جائے کہ فلانے فلانے کا ایک افیر ہو رہا ہے اور افیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آوٹسائیڈ میریج کر رہے ہیں تو وہ عام عوام سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو کر سکتے ہیں ہم تو پبلک آفیس نہیں کر رہے ہیں مگر پبلک آفیسر اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے مگر قانون نہیں روکتا تو وہاں تو بہت بڑا ایشو ہے کہ میڈیا وہاں کا سارا وقت سیکس کی سٹوریز لگتی رہتی ہیں کہ فلانے نے یہ کر لیا فلانے کے ساتھ فلانے نے یہ کر لیا تو وہ مورل ایشو ہوتا ہے it's not a criminal issue ہمارے قانون کے اندر it's a criminal issue خیر وہ criminal dimension نہیں ٹیک اپ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ ذاتی معاملہ اور نے نہیں ڈیکلیر کیا تانوں کی فرق پیدا ہے نہ سے تو میں سمجھتا ہوں نہ وہ وہ جو فیصلہ تھا میرے مطابق وہ نہ قانونی تھا نہ مورل تھا وہ دونوں نہ ادھر کا تھا نہ ادھر کا تھا کہ اگر نہیں ڈیکلیر کیا تو پھر issue بنتا ہے کہ اگر وہ آپ کی بیٹی ہے تو آپ کو ڈیکلیر کرنا چاہیے تھا اور کیسے پروو ہوگا کہ آپ کی بیٹی ہے یا نہیں بیٹی اس کے لیے there's ways of proving it تو وہ private matter نہیں ہے انہوں نے پھر کچھ نہیں چھپایا مگر یہ نہیں کہا انہوں نے گلہ ہی نہیں چھتی چلو بار نگلو اسی وقت بھی حیران ہوا تھا کہ اطرم اندلزا نے یہ line لی ہے یہ sustainable نہیں ہے آگے بھی جا کے ایسے cases بن سکتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے کسی اور کے خلاف کہیں گے یہ private matter ہے private matter نہیں ہوتا جہاں اب وہ ہوا یہ کہ وہ تو ختم ہوگی بات مگر یہ بات پھر باہر آگئی اب پھر ایک نیا پیٹیشن بن گیا کوئی آگیا ہے کیونکہ اس وقت میں انہوں نے کہا تھا یہ مینٹینیبل نہیں پھیک دیا تھا محمد ساجد نامی شہری آئے تھے پہلے تو حافظ اعتشام تھے پھر محمد کیونکہ محمد تو اس کے اندر جو ابھی لیٹس مزیشن جو آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ دو ججز تین 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 کا بنچ بنا دو ججز نے کوئی فیصلہ کیا کہ یہ اس کو نہیں مینٹینیبل نہیں ہے یہ پیٹیشن باہر نکالو اس کو چیف جسیس صاحب کا کیا رائے تھی وہ رائے سامنے نہیں چیف جسیس کیا ان کی رائے ججز بنتی ہے اب یہ ایش بن گیا اور میرا خیالہ جو فیصلہ ہم نیا بنچ بنائیں گے ہم نیا بنچ بنائے چیف جسیس خود بیٹھے اور دو نئے ججز لے لیں اور اس کو سب سے پھر سی ری اگزیمن کیا جائے تو یہ اس قسم کی چیز بنی ہے میں سمجھتا ہوں اسی وقت حال ہو سکتا تھا مگر کیونکہ اتنا سخت پریشر تھا پورا امران پروجیکٹ چل رہا تھا اس امران پروجیکٹ کو کیسے دیریل کیا جا سکتا تھا اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک سیکنڈ کی گئے میں یہ کیونکہ ایویڈنس اگر کسٹڈی کا ایشو تھا تو کیا بیان ہوئے وہ کانفیڈنچل رہا ہے جب یہ بات آئے گی تو نکلیں گی سارے نکالیں تو کلیر کریں چلے دیکھتے اس کیسے سیکس آؤٹسائیڈ ماریج کا ایشو نہیں تھا اور میری بیٹی نہیں ہے اس کا ڈی آنے جو میرا نہیں ہے مگر وہاں یہ ایشو بنانا کہ ڈی آنے چیک کریں جب ڈی آنے چیک کیا تو اسٹیبلش ہو گیا کہ خان صاحب کا ڈی آنے اور بیٹی کا ڈی آنے is the same تو یہ بھی تو ایک ایشو بنا ہوئے جو لوگ اس کے پیچھے پڑے میں خان صاحب کے وہ دی آنے لے کو بچانا دوسرا یہ کہ بنگوالے ریکارڈ وہاں سے دیکھ لیں کیا نہیں اور کوئی لوپ ملتی ہے تو خان صاحب کے حق پر دے دے مگر دیکھئے سارے دنیا اس چیز کو اکھنالیج کرتی ہے مگر دی آنے ایویڈنس ہے وہاں پھر یہ ہے کہ ہم تو اسلام میں دی آنے مانتے نہیں ہم تو یہ نہیں مانتے ہم تو وہ نہیں مانتے تو یہ بات چلے گی آگے یہ بھی کہا گیا مرضی کے بغیر دی آنے نہیں کروایا جا سکتا اسلام بات ہائی کوٹ کیا تیہ کر پائے گی یا نہیں مگر یہ ایشو ہے جو ایشو چھوڑ گیا پیچھے اشارہ کر بڑا کلیر ہے کہ اگر آپ شادی شدہ نہیں شادی کے بغیر جنسی تعلق رکھنا اسلام میں ممنوع ہے سنگساری ہے اس کے لئے پورا قانون ہے حدود اور شریعہ اور وہ ہمارا قانون کا حصہ ہے تو ادھر نہ جائیں گے تو اور بھی مسئلے بن جائیں گے تو ادھر اچھا نہیں کیا اوکے ایکچولی میں جو اگلا معاملہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہی تھی حد تک عزت کے قانون کا ہی ہے جس معاملے کو لے پنجاب میں بہت بحث ہو رہی ہے اور اتوار تک تو اس پہ تجاویز مانگی گئی ہیں سٹیک ہولڈر سے لیکن اس سے پہلے مشاورت نہیں کی گئی جب یہ مسابدہ منظور کیا گیا